اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک تو میرے چینل آئی ہاپ یا اللہ فرنگ ویل تو آج ویلوک کا آغاز کر رہے ہیں ہم چھت سے ہوا کچھ یوں کہ میں آئیان کے کپڑے سپنر کرنے کے لیے آئی تھی جب دیکھا کہ اتنا خوبصوری سما لگ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ انا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ یہ سورج ڈھن لیں اور سورج جو تلو ہوتا ہے یعنی کہ سورج غروب اور تلو کے وقت کا جو سما ہے وہ میں کہتے ہوں دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا یہ میرے رب کی قدرت ہے یہ میرے رب کی شان ہے کہ اتنا خوبصورت منظر ہر طرف ہو جاتا ہے اوپر سے ہلکی ہلکی آزانوں کی آواز میں کہتی ہوں بس اللہ اکبر اس چیز کی میں کہتی ہوں ہم کبھی بھی بھی نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ کی قدرت اللہ کی شان ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو یہ جو سورج غروب ہونے کا اور سورج تلو ہونے کا ٹائم ہوتا ہے یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حسیق لگ رہا ہے تو چلیے آج کا ہم اپنا ویلوگ یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ ویلوگ دیکھیں تو یہاں پہ جی میں چولہ صاف کر رہی ہوں تو میں آج آپ کے ساتھ یہ ٹریک بھی شیئر کرتی ہوں کہ اتنا گندہ جو چولہ ہو جاتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے صاف اور نیڈ اینڈ کلین کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی سٹیپ ہے تو چلتے ہیں میں آپ کو یہ ٹپ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہیں اور اس کے لئے کیا چیزیں کی ضرورت ہیں اپ سے پہلے یہاں پہ آپ نے کھالی بوتل لینی ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے پانی ڈال لینے ہے ٹھیک ہے اور پانی ڈال لینے کے بعد جی آپ نے اس کے اندر سرکہ ڈال لینے ہے سرکہ ڈال لینے کے بعد آپ نے جی اس کے اندر لیمن میکس لیکوڈ جو ہوتا ہے وہ اس میں آپ نے ایڈ کر لینے ہے یہ سب چیزیں ڈال لینے کے بعد جی آپ نے اس میں بیٹنگ سوڈا جو کہ کس بھی کوسمیٹک سٹور سے ازلی مل جاتا ہے وہ آپ نے اس میں ڈال لینے ہے جسٹ یہی چند ایک چیزیں چاہیے ہمیں اگر آپ کے کچن میں کہیں بے بھی اس طرقے سے یعنی کہ میل کچھ ہے یا بہت زیادہ گند ہے تو آپ جسٹ اس سپریے کا یعنی اس کو سپریے کریے گا اپنے کچن کے اس ایریے پہ اور سنک میں نلکوں پہ تو بہت ہی آسانی سے یہ تمام میل جو ہے وہ یعنی کہ پھول جائے گی اور بہت ہی آسانی سے آپ اس کو ساپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا برا حال ہے چولے کا ابھی کہ کچھ دن پہلے ہی میں نے اس کو ساپ کیا وہ ویڈیو پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کس طریقے سے اتنی محنت سے اپنے اس چولے کو ساپ کیا تھا لیکن پھر اس کا وہی حال ہو گیا تو دیلی اس کو نیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ ایک ریمیڈی ہی سمجھ لیں وہ نکالی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں خود بھی یوز کریے گا اور مجھے بھی کمیل میں بتائیے گا کہ اس کا کیا آپ کو ریزلٹ ملے تو یہ میں نے جو اس طرف یعنی کہ لیکوڈ تھا وہ میں نے کافی دیر پہلے ہی یعنی کہ لگا کے چھوڑ دیا تھا میکسموم آپ اگر تو بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ رات کو لگا کے اور چھوڑ دیں اور اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ یعنی کہ دو تین گھنٹے کے لیے تو میکسموم چھوڑے لیکن مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی تو اس لئے میں نے بہت ہی کم یعنی کہ ٹائم میں میں نے اس کو لگا کے چھوڑا لیکن جو اس طرف تھا وہ میں نے کافی دیر یعنی کہ لگایا تھا تو اسی برش کی ہیلپ سے اس کو میں نے ساف کر دیا تو بہت ہی آسانی سے ساف ہو گیا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن ادھر میں نے آپ کو دکھانا تھا آپ کو شو کروانا تھا بس اسی وجہ سے یہاں پر ابھی زیادہ گند لگا ہوا ہے کیونکہ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس کو یہ سپری کیے ہوئے لیکن خیر میں ابھی اس پر ویکنگ چھوڑا اور ڈال دوں گی تاکہ اور زیادہ میل جو ہوگی وہ پھول ج رہے ہیں اور آرام سے میں اس کو ساف کر سکھوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لے لیا جونا جیسے کہ یہ ایسی تارے ہوتی ہیں اس کو لے کے میں چولے کو رگڑ رہی ہوں تو اس کی ہلپ سے یہ ہے کہ جلدی یہ ساف ہو جائے گا اس برش سے زیادہ محنت لگ رہی تھی تو آپ کے گھروں میں بھی ایسی تارے ہوں گی تو آپ آسانی سے اس طریقے سے یعنی کہ چولے کو گھس کے ساف کر سکتے ہیں تو یہ تھا کہ جو میل کچال کی وہ نرم ہو جاتی ہے اس پر زیادہ یعنی کہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پ ساف کر لیتی ہوں پھر آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں کہ ساف ہو کے یہ کیسا لگ رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں ایک اور آپ کو ٹپ بتا دیتی ہوں جو ہارپک ہوتا ہے جو کہ ہم واشروم میں یوز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بیسٹ رہتا ہے ایسی زنگ اور یعنی میلی کے چیزوں کو ساف کرنے کے لیے تو میں نے جو کیا کہتے ہیں اپنے ویڈیو میں شیئر کروں گی جس میں میں نے بہت ہی گندہ چولہ صاحب کی ہے وہ میں نے ہارپ کی ہی 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 ہیلپ سے کی ہے اس سے یہ ہے کہ آپ لگا کے چھوڑ دو تو بہت جلدی میل کچال پھول جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی نیٹ ہو گیا ہمارا چولہ زیادہ ہمیں کیا کہتے ہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہاں پہ جی میں آلو کو بھی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے ادرک اور پیاس کو کٹ کے گھی میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا یہ جیسے ان کا کلر چینچ ہوتا ہے تو ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے تو ایک طرف میری نند یا امی کا آج کل پیٹ خراب ہے تو ان کے لیے یہ کھچڑی بنا رہی ہے تو دوسری طرف جی میں یہاں پہ سالن کی تیاری کر رہی ہوں تو پیاس ہمارے براؤن ہو چکی ہیں ادرک ہمارا براؤن ہو چکا ہے تو اس میں ہم ٹماٹر ایڈ کر دیں گے ٹماٹر ڈالنے کے ساتھ ہی ہم نے اس میں نمک اور لال مرچ ایڈ کرنی ہے اور حلدی ایڈ کر دیں گے صرف یہ تین ہم نے مسائلے اس میں ڈال لے ہیں اور اس کے بعد ہم نے آلو بھی اس میں ڈال دینی ہے تو یہ میں نے مرچے ڈال لی ہیں کیونکہ اس کے اوپر گارنش کے لیے ہم نے دھنیا اور سبز مرچے ڈال لی ہیں تو اس لیے میں نے دو چمچ سبز لال مرچوں کے ڈال دی ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے سے پاز ہی نہیں ادا ہو رہے پھر حلدی بھی ڈال دیا ہے اچھے اسے پکائیں گے تھوڑی دیر اس کو ٹماٹروں کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے یہ نرم پڑیں گے تو ہم آلو گرہ اس میں ڈال دیں گے تو ابھی اسے چھوڑ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں اس کے بعد جی آلو گوپی اور باقی سب چیزیں میں نے کاٹ کے رکھ لی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوپی میں نے کٹ کر لیا آلو بھی میں نے کٹ کر لیا اور جو گوپی کے ساتھ اسے ہم تو ڈنڈل کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے وہ بھی میں نے کاٹ کے الگ کر دی ہیں تاکہ میں کہتے ہیں آلو کے ساتھ اسے ڈالوں نہیں تو ایسے ہی ڈال دوں گی کیونکہ بعض ٹائم گوپی ہوتی ہے نا وہ بہت ہی ایسی آتی ہے کہ گلنے کا نام ہی نہیں لیتی وہ میں نے مسائلے بھی کٹ کر رکھ لیا تھے یہاں پہ جی یہاں پہ جی کھچوی تیار ہو رہی ہے جو ٹوماتر جو ہمارے گل چکی ہیں اب ہم اس میں آلو اور گوپی ڈال دیں گے اور اس کے بعد جی اسے ہم پکائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں جی میں نے آلو پہلے ڈال دی ہے اور آلو ڈالنے کے ساتھ ہی میں جو ڈنٹل کٹے تھے گوپی کے اور یہ سخت پارٹ ہوتا ہے اس لیے اس کو آلو کے ساتھ ہی ڈال دیں گے تھوڑی دیر اس کو ان دونوں کو پکائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم گوپی ایڈ کر دیں گے سم ٹائم تو گوپی بہت ہی زیادہ اچھی آتی ہے کہ ایک یعنی کہ بھاپ سے ہی گل جاتی اور بازٹ ہم ہی ہوتا ہے کہ گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے گوپی گلنے کا نام نہیں لیتی تو اس دفعہ جو گوپی آئی تھی تو میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ شاید وہ گلے گی نہیں تو اس لیے میں نے جلدی گوپی ڈال دی تھی لیکن وہ زیادہ ہی گل گی تھی جب تک کہ آلو گلے تو گوپی بھی ہماری بلکل ہی گل چکی تھی تو یہاں پہ جی میں گوپی ڈال دوں گی اور گوپی ڈالنے کے بعد جی اچھے سے اسے مکس کریں گے اور اسے دم پر رکھ لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دیج کی بھڑ چکی ہے ماشاءاللہ ہماری فیملی یعنی کہ اچھی خاصی بھڑی ہے تو اسے اچھی سے مکس کریں گے اور دم پر رکھیں گے اور جو برتن تھے یعنی کہ میں نے یوز کیے تھے انڈیا پکاتے ہیں ان کو بھی واش کر لیں گے تو یہ برتن واش ہو گئے ہیں اس کے بعد ہماری گوپی بھی گل چکی ہے تو اس کے اوپر گرنش کے لیے ہم دنیا اور سبز مرچے ڈال دیں گے اور ایک طرف جو ہماری کھچڑی تھی ہم نے تیار کی وہ بھی تیار ہو گئی ہے تو یہ نند نے امی کے لیے نکال لیا کھچڑی اور ساتھے ساتھ میں روٹیاں بھی بنا لوں گی تو یہاں پہ جی میں روٹیاں بنا رہی ہوں تو کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری روٹیاں کیسی لگتی ہیں کہ میں اچھی بناتی ہوں یا نہیں اچھی بناتی تو ہم روٹی بھی تیار کر لیں گے اور اس کے بعد جی آج کا جو ہمارا ویلوگ تھا وہ یہی تک کا تھا اور کچھ ہم نے خاص نہیں کیا اس ویلوگ میں لیکن جو تھا جتنا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو آئی ہاپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک شیئر اور سسکرائب کمنٹ میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن مل جاتی ہے کہ ہم نیکس ٹائم اور اچھے اچھے ویلوگ اور ویڈیو تیار کر سکیں آپ کے ایک لائک سے آپ کے ایک میسیج سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن مل جاتی ہے تو جلدی سے آپ چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا تو اس کے بعد جب رات کا ٹائم ہے تو میں یہاں پہ چائے بنا رہی ہوں کیونکہ میں سم ٹائم یعنی کے ڈے میں بھی چائے پیتیوں مارننگ میں اور نائٹ میں بھی اور اس طرح سے تین ٹائم میری چائے ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں کھانے کی تیاری کر رہی ہوں تو میں رات کے ٹائم یہی گو بھی اور کچھڑی وغیرہ کھا رہی ہوں تو آج کا ہمارا ویلوگ یہی تک تھا اللہ حافظ مطلب شکریہ